سلمان خان کے گھر کے باہر جی ہاں سلمان خان کے گھر کے باہر کیونکہ دل کی دھڑکن ہے نہ صرف سلمان خان کی تیز ہیں بلکہ ان کے تمام پرشن سکون ان کے تمام فینز جیسے کہ آپ کو ہم نے تصویر بھی دکھائی تھی کل سدھی ونائک میں ارپتہ ہی نہیں ان کی خاص دون کچوینا کیف بھی پہنچی تھی مرتنج ہے اس وقت ان کے گھر کے باہر کیا حالات ہیں کس طرح کی صورتحال ہیں جی بلکل اویسار جیسے کہ کل رات صرف سلمان خان ہی بیچین نہیں رہے ہوں گے ان کا پریوار ان کے فینز اور بولیوڈ کے جو ان کے قریبی ہیں وہ بھی بیچین رہے ہوں گے میں اس وقت بینڈرہ علاقے میں گیلیکسی اپارٹمنٹ جو کہ سلمان کا نواز ہے وہاں پر موضوع دوں صبح ہم نے سلیم خان سے ان کے سلمان کے پتہ سے بات کرنے کی کوشش کی حالانکہ انہوں نے کوئی پرتریہ دینے سے صاف منہ کیا یہ ہم نے عمومن جو پرانے ماملے ہیں اس میں بھی دیکھا کہ پریوار نے کبھی آ کر کوئی پرتریہ نہیں دی ہے اس وقت آپ دیکھیں تو گھر کے گٹ پر آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی گار دکھائی دیں گے بینڈرہ پولیس کے کچھ جو اسثانی پولیس کرمی ہے وہ بھیتر گئے ہوئے ہیں اور چکہ سلمان خان ایسی شکسیت ہے کہ جو بھی ممبئی آتا ہے تو ایک بار وہ دیکھنا چاہتا ہے فینز بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں اور سبھی کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ سلمان خان کا اس ماملے میں کیا ہوتا ہے بیتے جو ماملے تھے اس میں بہت رہت ملی ہے سلمان کو تو فینز ہی امید کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ سلمان کو اس ماملے میں بھی رہت ملے سلمان کی بہت سارے فلمیں بھی پائپ لائن میں ہیں ریس 3 کی شوٹنگ وہ ابودھابی میں کر رہے تھے اس کے علاوہ دبنگ 3 کی شوٹنگ چل رہی ہے سونی ٹی وی پر دس کا ادم کاریکٹرم پھر سے آنے والا ہے اس کا وہ بھی پائپ لائن میں ہے تو تمام پریجک بھی پڑے ہوئے ہیں تو ایسے پر بولی ووڈ کے جو پروڈیسر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے کہ سلمان کو اس میں رہت ملے اور وہ پھر سے انڈسٹری کو اپنا 100% دے سکے بلکل مرتنج ہے کیونکہ نہ صرف سلمان ان کے پریوار ان کے فینز بلکی فلم انڈسٹری کی بھی دل کی دھڑکہ نے رکی ہوئی ہے کیونکہ سلمان ایک ماتر ستارے ہیں جو آج بھی جب ان کی فلم آتی ہے چاہے اس کی فلم کی جو بھی حالت ہو اسے زبردست اوپننگ ملتی ہے مگر ایک بات ہم یہاں سپش کرنا چاہیں آج جو بھی فیصلہ آئے دیش کی جنتہ میں سندیش جانا چاہیے کہ ایک عام انسان اور ایک خاص انسان دونوں کیلئے قانون سمان ہے